اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل گائز 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد فرانس کے صدر جنرل ڈیگال نے اچانک اسرائیل کو ہر قسم کے فوجی ساز و سمان کی فروخت پر پابندی آئید کر دی تھی فرانس جو کسی وقت اسرائیل کا زبردست حامی اور مددگار تھا اس کا یہ فیصلہ اسرائیل کے لیے انتہائی غیر متوقع اور تباہ کن تھا اس پابندی سے اسرائیلی ائر فورس کو بھی زبردست دھچکا لگا کیونکہ وہ فرانسیسی مراج سسٹم پر قائم تھی اسرائیل کے مراج فازل پرزوں کی ادم دستیابی کی وجہ سے سروی سیبل بھی نہیں رہے تھے اور پھر فرانس نے طلبیب سے اپنے تمام ٹیکنیشن واپس بلا کر اسرائیلیوں کو ایک عجیب پریشان کن حالات سے دوچار کر دیا اسرائیل نے کچھ عرصہ قبل پچاس مراج تھری تیاروں کے لیے فرانس کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے تھے بلکہ پیشگی رقم بھی ادا کر چکا تھا فرانس نے اس کنٹریکٹ کو بھی کال ادم قرار دے کر اسرائیل کو اپنی رقم لوٹا دی اس کشمہ کش میں موساد نے اسرائیلی وزیراعظم کو مشورہ دیا کہ وہ پچاس تیارے فرانس سے اغوا کر لیے جائیں لیکن ماہرین نے اس خیال کو رد کر دیا کیونکہ فاضل پرزوں کی ادم دستیابی میں ان تیاروں کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا آخر اسرائیلی کابینہ نے ایک ہنگامی اجلاس میں ایک متفقہ فیصلہ کیا کہ حکومت اپنی تیارہ ساز فرم کو ریسرچ کے لیے وافر مقدار میں سرمایہ فراہم کرے گی تاکہ وہ از خود جدید لڑاکہ تیارے بنائے جو کم از کم میراج کا نیم البدل ثابت ہوں مگر اسرائیلی ائرکرافٹ انڈسٹری کا جواب مایوس کن تھا ان کے بقول ایک خالصتن اسرائیلی جیٹ کی تیاری کے لیے انہیں کم از کم دس سال کا عرصہ درکار ہوگا جبکہ اس عرصے میں فرانسیسی برطانوی یا امریکی تیارے ترقی کی کئی منزلیں تیع کر چکے ہوں گے اس پر ایک اسرائیلی وزیر نے ائرکرافٹ انڈسٹری کے ایک ماہر کو کہا آپ اسرائیلی ائر فورس کے زیر استعمال ایک میراج تیارے کو لیں اور اس کے ایک ایک پرزے کو کھول کر دیکھیں اور اس کے نکل کر کے خود ہی ایک جدید تیارہ بنا لیں اس پر وہ ماہر مسکرایا اور کہنے لگا ایک جدید فائٹر دس لاکھ سے زائد پرزوں پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے ہر پرزے کی تیاری اور ٹیسٹ کے لیے الہدہ الہدہ مشینیں اور اوزار ہوتے ہیں ان پرزہ جات کی دوبارہ تیاری کے لیے ان کے بلو پرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے جن میں تمام تکنیکی معلومات درج ہوتی ہیں ایک میراج تیارے کے بلو پرنٹس سیکنوں ٹن وزنی ہوتے ہیں ایک دوسرے انجینئر نے بھی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا جیٹ فائٹر انسانی جسم کی طرح پہچیدہ ہوتے ہیں سیکنوں سالوں سے ڈیکٹر انسانی جسم کو چیڑتے پھاڑتے آ رہے ہیں وہ اس کے ایک ایک عزو کو اچھی طرح پہچانتے اور جانتے ہیں مگر پھر بھی اس جیسا دوسرا عزو نہیں بنا سکتے گویا ان کے پاس اس کا اوریجنل بلو پرنٹ دستیاب نہیں ہے دوستو فرانس نے یورپ میں صرف سویزر لینڈ کی ایک فرم سلزر برادرز کو میراج جیٹ فائٹر بنانے کا لائسنس دے رکھا تھا سویس گورمنٹ اس بات کی پابند تھی کہ وہ یہ ٹکنالوجی کسی دوسرے ملک منتقل نہیں کرے گی اسرائیلیوں نے سویس گورمنٹ پر بھی بڑا زور لگایا کہ وہ انہیں میراج کے سپیر پارٹس فراہم کرے مگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا الفرڈ فرانکت سوزر برادرز میں چیف انجینئر تھا وہ سویس میراج لڑاکہ تیاروں کی تیاری کے کام کی نگرانی پر معمور تھا فرانس میں یہی تیارے بنانے والی فرم کا نام ڈیسلٹ ایرمیمنٹس تھا الفرڈ چونکہ اپنی فرم کا انتہائی ذمہ دار افراد میں سے تھا وہ اکثر اس فرانسیسی فرم کے ماہرین کے ساتھ میٹنگ کے لیے پیرس آتا رہتا تھا جہاں کئی بار اس کی ملاقات اسرائیلی انجینئرز کے ساتھ ہوتی رہتی تھی ان میں سے اکثر کے ساتھ اس کی گب شب بھی پیدا ہو گئی تھی الفرڈ کو شروعی سے اسرائیلیوں کے ساتھ ہمدردی رہی تھی جنگ عظیم دوم میں ہٹلر کے کنسٹرکشن کیمپوں میں لاکھوں یہودیوں کے ہلاکت پر اسے ہمیشہ بہت افسوس ہوتا تھا صدر ڈگال کی حالیہ ہتیاروں کی فروخت پر پابندی سے اسرائیل کو جن مشکلات کا سامنا تھا اس سے الفرڈ کو بہت دکھ ہوا تھا وہ اکثر نیجی محفلوں میں فرانسیسی حکومت پر لانتان کرتا رہتا تھا اس کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح وہ اسرائیل کی مدد کر سکے ایک دن اپریل 1968 کی ایک شام پیرس میں اسرائیلی سفارت خانے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی سویچ بورڈ آپریٹر نے معمول کے مطابق ریسیور اٹھا کر ابرانی میں شلوم یعنی سلام کہا تو دوسری طرف سے ایک شخص نے فرانسیسی میں زوی علون کے بارے میں پوچھا خاتون اپریٹر نے کہا کہ وہ چھوٹی کر کے اپنی رہائش گاہ جا چکا ہے کیا آپ صبح انہیں فون کر سکتے ہیں؟ جناب میں زیرک سے بول رہا ہوں میرا اس کے ساتھ انتہائی ضروری بلکہ فوری کام ہے مجہرحال میں اس سے بات کرنی ہے اپریٹر لڑکی موقع کی نزاکت کو فوراں بھانپ گئی چند ہی لمحوں میں اس نے لائن زوی علون کے گھر سے جوڑ دی زوی علون نے جو ہی فون اٹھایا تو اس نے ایک شخص کے صرف دو جملے سنے اور اس کے بعد لائن کٹ گئی اسی رات اس فون کے بعد سفارت خانے میں بڑی گرمہ گرمی دیکھی گئی کرنل زوی علون پیرس میں موساد کا کیس آفیسر تھا سفارت خانے میں موساد کا بقاعدہ ایک الگ ونگ تھا انہیں الفرڈ کی حیثیت کا اچھی طرح سے پتا تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ الفرڈ اسرائیل کے لیے نیک جذبات رکھتا ہے آدھی رات کے قریب پیرس سے موساد کے سٹیشن چیف نے اپنے ہیڈکوارٹر تلبیب کو ہائی فریکنسی ریڈیو پر الفرڈ کے ٹیلی فون کال کی اطلاع دی چندی گھنٹوں بعد کرنل زوی زیرخ کی فلائٹ پکڑنے پیرس کے اورلی ائرپورٹ کی طرف ایک گاڑی میں روان دوان تھا اس کے علاوہ موساد کا ایک دوسرا افسر بھی روم سے زیرخ روانہ ہو چکا تھا وہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ الفرڈ شاید انہیں میراج کے سپیر پارٹس دلانے والا ہے اس نے غالباً سویس حکومت کو اس بات پر رازی کر لیا ہوگا وغیرہ وغیرہ وہ دونوں اسرائیلی الفرڈ کے ساتھ زیرخ کے ایمبیسڈر ہوتل میں ملے بغیر کسی تمہید کے الفرڈ نے اصل بات شروع کرتے ہوئے کہا تم لوگ خواہ مخواہ سپیر پارٹس کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو میں تمہیں مکمل میراج تیارہ دلوا سکتا ہوں اس پر کرنل زوی نے فوراً کہا یہ ہمارے لیے ناممکن ہے بھلا ہم تمہارے سویس میراج کیسے چرا سکتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ تیارے کوئلپس میں بنائے گئے سرنگوں میں محفوظ رہتے ہیں جن کے اہنی دروازے اس قدر مضبوط ہیں کہ وہ ایٹمی دھماکے سے بھی شاید نہ ٹوٹ سکیں برحال اگر یہ ہمارے لیے ممکن بھی ہوتا تو بھی ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہمارے سویس حکومت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں الفرڈ نے ناک سکیڑتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اس کی بات کو روکتے ہوئے کہا ارے نہیں نہیں تم غلط سمجھ رہے ہو میں کبھی اپنے ملک کے ساتھ غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا موساد کے دونوں اہلکاروں نے خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا شاید وہ سوچ رہے تھے کہ الفرڈ نے مفتوں میں ان کا ٹائم ضائع کیا ہے الفرڈ نے ان کی پریشانی بھامتے ہوئے مسکرا کر کہا میں مراج کے پلان یعنی بلو پرنٹس کے بارے میں سوچ رہا ہوں ان کی مدد سے تمہارے انجینئر خود ہی یہ تیارہ اسرائیل میں بنا لیں گے میں تمہاری تیارہ ساز انڈسٹری کے صدر اے آئی شویمر کو بھی خوب جانتا ہوں وہ انتہائی ذہین شخص ہے یقیناً وہ ان پیپر پلان کو سامنے رکھ کر یہ جدید تیارہ بنا لے گا میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے پاس مراج کے تمام بلو پرنٹ ہاتھ آ جائیں تو آپ لوگ نہ صرف یہ تیارہ بنا لیں گے بلکہ اس کے تمام سپیر پارٹس بھی تیار کر لیں گے جن کی اس وقت آپ کو بہت سخت ضرورت ہے دونوں اسرائیلی بڑے انہماغ سے الفرڈ کے ایک ایک لفظ کو سن رہے تھے پھر کچھ دیر توقف کے بعد الفرڈ نے کہا آپ لوگ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اس کام کے لئے میں کتنا معافضہ لوں گا میں اسے مذہبی فریضہ سمجھ کر ادا کر رہا ہوں میں اسرائیل کی مدد کر کے اپنی روح کو تسکین پہنچانا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہوگی تاکہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو میری بیوی معاشی مسائل سے دوچار نہ ہو جائے میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں میں جو کام آپ کی خاطر کرنے والا ہوں وہ انتہائی خطرناک اور مشکل ہے مطلوبہ بلو پرنٹس کا وزن اور حجم اتنا زیادہ ہے کہ وہ بمشکل ریل کے ایک ڈبے میں سما سکیں گے برحال مجھے اس کام کے لئے دو لاکھ ڈالر چاہیے باقی مرضی آپ لوگوں کی ہے اس پر موساد کے دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا رقم یقیناً اتنی بڑی نہیں تھی وہ تو سمجھ رہے تھے کہ الفرڈ دس ملین ڈالر سے کم ایک پیسہ بھی قبول نہیں کرے گا اسرائیلی مراج کے حصول کے لئے کسی بھی قیمت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے اس کے بعد الفرڈ فوراں اپنی کرسی سے اٹھا اور اسرائیلیوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کہنے لگا میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ رابطہ کروں گا اور وہ تیزی سے ہوتل سے نکل کر زیورخ کی بھیڑ میں گم ہو گیا جہاز کے فریم اور انجن کی تیاری کا طریقہ کار ایک لاکھ پچاس ہزار بلوپرنٹس میں درج تھا جہاز کی منفیکچرنگ میں استعمال ہونے والے خصوصی اوزار یعنی کہ ٹولز اور مشینوں کے ڈیزائن اور بلوپرنٹس پینتالیس ہزار صفحات پر مشتمل تھے ان تمام کاغذات کا مجموعی وزن دو ٹن کے لگ بھگ تھا الفرڈ نے اسرائیلیوں کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ایک سال کے عرصے میں تمام بلوپرنٹس ان تک پہنچا دے گا یہ بلوپرنٹس بڑے بڑے کریٹوں میں محفوظ تھے اور سلزر فیکٹری کے ایک وسیع گودام میں پڑے ہوئے تھے 1968 میں سلزر برادرز نے میراج کے منفیکچنگ آرزی طور پر بند کر دی تھی الفرڈ نے ایک روز فیکٹری کے ایم ڈی کو کہا کہ اس کے پاس ایک ایسا منصوبہ ہے جس سے فیکٹری کو سالانہ ایک لاکھ فرانک کی بچت ہو سکتی ہے ایم ڈی نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کیسے الفرڈ نے کہا کہ میراج کے بلوپرنٹس جو فی الحال ہمارے استعمال میں نہیں ہیں مگر فیکٹری میں کافی قیمتی جگہ گھیرے ہوئے ہیں فیکٹری کا دوسرا سمان سٹور کرنے کے لیے ہم خامخہ ادھر ادھر گودام کرائے پر حاصل کر کے اپنا قیمتی سرمایہ ضائع کر رہے ہیں کیوں نہ ان بلوپرنٹس کی مایکرو فلمیں بنا کر انہیں ضائع کر دیں اس سے ہمیں جگہ کے ساتھ ایک لاکھ فرانک سلانہ کی بچت ہوگی فیکٹری کا ایم ڈی الفرڈ کے اس منافع بخش خیالات سے بہت متاثر ہوا اس کے بعد فرم نے الفرڈ کو اس آپریشن کا انچارج بنا دیا الفرڈ نے بلوپرنٹس کی مایکرو فلمنگ کے لیے خصوصی مشینیں خریدی تمام بلوپرنٹس کو سخت حفاظتی اقدامات میں فیکٹری کے الگ تھلگ کمرے میں لے جا کر ان کی مایکرو فلمیں بنائی جانی تھی اس کے بعد انہیں خصوصی کریٹو میں پیک کر کے بزریا وین شہر کی ایک آتشی بھٹی پہنچا کر سویس پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کی نظروں کے سامنے نظر آتش کرنا تھا الفرڈ کا فیکٹری میں نہائیت شاندار پیشاورانہ ریکارڈ رہا تھا فرم اس پر حد درجے اعتماد کرتی تھی سویس انٹالیجنس ایجنسی نے بھی اس پر ایک فائل بنائی تھی جس میں درج تھا کہ اس شخص پر ہر طرح سے مکمل اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کی نجی اور پیشاورانہ زندگی بلکل بیداغ ہیں وہ ایک وفادار شہری ہے اس کی گھرےلو زندگی دہائیت پرسکون ہے وہ کسی مالی مسائل کا شکار نہیں ہے چرچ بقائدگی کے ساتھ جاتا رہتا ہے وہ کبھی کسی مالی یا پیشاورانہ بقائدگی کا مرتقب نہیں ہوا دوستو اس آپریشن سے بہت پہلے الفرڈ نے آتشی بھٹی کو جانے والے راستے میں اپنے لیے ذاتی طور پر ایک بڑا گراج کرائے پہ لے لیا تھا اس گراج کا فیکٹری میں کسی کو علم نہیں تھا اس دوران الفرڈ کو پتا چلا کہ برن میں سویس فیڈرل پیٹرٹ آفیس اپنا پچاس سالہ پرانا کاغذی ریکارڈ ردی میں فروخت کرنا چاہتا ہے الفرڈ فوراں مذکورہ آفیس پہنچا اس نے متعلقہ کلرک کو کہا کہ وہ سکریپ کا تاجیر ہے اور ان کے دفتر کا تمام متروکہ کاغذی سکریپ خریدنا چاہتا ہے کلرک نے فوراں الفرڈ کو آفیس انچارج سے ملوا کر سودہ تیگ کیا الفرڈ نے وہ تمام ردی خرید لی جس میں مختلف قسم کے بلوپرنٹس اور ڈائیگرامز تھے اس کے بعد الفرڈ نے ایک فرم کو سپیشل کارٹن بنانے کا آرڈر دیا مزے کی بات یہ ہے کہ سلزر برادرز نے بھی اسی فرم کو بلوپرنٹس کی پیکنگ اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے کارٹن بنانے کا آرڈر دے رکھا تھا الفرڈ نے اپنے کارٹن کا سائز اور رنگ ہو بہو سلزر برادرز کی طرح رکھا تھا فیکٹری سے آتشی بٹی تک بلوپرنٹس کے کریٹ ایک وین میں لے جانے تھے الفرڈ نے وین کو چلانے کے لیے خود ایک باعتماد شخص کو منتخب کیا جو دراصل اس کا کزن تھا وہ شخص میونسپل ٹرانسپورٹ ایتھارٹی میں بطور ڈرائیور ملازم تھا جو میں رات کے دن اس کی چھٹی ہوا کرتی تھی لہذا الفرڈ نے اسے اسی دن کے لیے ریکروٹ کر لیا مقررہ تاریخ پر فیکٹری کی حدود کے اندر ایک کمرے میں میراج کے بلوپرنٹس کی مایکرو فلمنگ کا طویل اور تھکا دینے والا سلسلہ شروع ہوا اس عمل کے دوران سویس انٹیلیجنس کے کئی اہلکار نگرانی کے لیے آس پاس کھڑے رہتے تھے تاکہ بلوپرنٹس کی صرف ایک نکل بنائی جائے اور اوریجنل بقاعدہ کریٹو میں پیک ہو کر ایک فاکس ویگن پر لوڈ کیے جائیں الفرڈ نے مواد کے انتہائی حساس ہونے کے پیش نظر وین کے ہر پھیرے میں ساتھ جانے کو ترجی دی الفرڈ نے حکام سے ایک درخواست یہ بھی کی تھی کہ لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے وقت سخت حفاظتی اقدامات کا بندوبست کیا جائے آخر پہلے روز وین میں کریٹوں کو لادا گیا الفرڈ اور اس کا کزن جو ڈرائیونگ کر رہا تھا سلزر برادر کی فیکٹری سے شہر کی آتشی بھٹی کے لیے روانہ ہوئے ان کے آگے پیچھے سیکیورٹی انتظامات جان بوجھ کر نہیں کیے گئے تھے کیونکہ اس طرح سے عام لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو سکتی تھی یہی الفرڈ کی خوش قسمتی تھی وہ فیکٹری سے نکل کر سیدھا اپنے گودام گیا وین امارت کے اندر داخل کر کے اس میں سے کریٹ اتارے گئے پھر پہلے سے تیار کریٹ جن میں جالی بلوپرنٹ سپیگ تھے وین میں رکھ دئیے گئے اس کریٹوں پر بھی ٹاپ سیکریٹ کی مہر لگی ہوئی تھی یہ سب کام اتنی سرت اور مہارت سے کیا گیا کہ جب وین مقررہ بھٹی پہنچی تو کسی نے محسوس ہی نہیں کیا کہ وین راستے میں کہیں رکی ہوگی بھٹی پر موجود خفیہ پولیس کی نگرانی میں تمام کریٹ اتارے گئے پھر الفرڈ نے چار ذمہ دار افراد سے رسید وصول کی پھر جا کر انہوں نے تمام کریٹ شولوں کے حوالے کر دئیے یوں ایک سال کے اندر اندر الفرڈ نے میراج کے تمام بلوپرنٹ کے کارٹن اپنے پاس خفیہ گودام میں جمع کر لئے تھے آتشی بھٹی میں برابر جالی مواد جلتا رہا اور سویس انٹیلیجنس کو پتا ہی نہیں چلا اب موساد کو اصل مسئلہ ان کریٹوں کو اسرائیل منتقل کرنے کا درپیش تھا عامدرفت کے تمام راستے اس کام کے لئے غیر محفوظ تھے سردی چوکیوں پر سویس کسٹم انتہائی چوکس تھی لیکن یہ مواد سویس سرد سے جرمنی بہ آسانی داخل ہو سکتا تھا بشرت یہ کہ کسٹم والوں کی چیکنگ سے بچا جائے موساد کے چار اہلکاروں نے سویس جرمن بارڈر کا بغور مشاہدہ کیا اب انہیں ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو بلوپرنٹس کے ان کریٹوں کو گاڑی میں رکھ کر جرمنی بہ حفاظت پہنچا دے آخر دو ہفتوں کے اندر اندر انہیں مطلوبہ شخص مل گیا ہینس ٹریکر ایک جرمن باشندہ تھا اس نے زندگی کا بیشتر حصہ مشرقی برلن میں گزارا تھا گزشتہ ایک سال سے وہ سیزر لینڈ کی ایک ٹرانسپورٹ فرم میں بطور رابطہ افسر ملازم تھا فرم کے ٹرک مختلف مال تجارت لے کر اکثر جرمنی آتے جاتے تھے ہینس کا کام ان ٹرکوں کی کلیرینس کے لیے کسٹم لوازمات پورے کرنا تھا یہی وجہ تھی کہ سرحد پر سویس کسٹم کے اکثر افراد کے ساتھ اس کے قریبی روابط تھے وہ ان کے لیے کبھی کبار بیئر کے ڈبے توفے میں لاتا رہتا تھا کسٹم والے بھی اکثر ہینس کی خاطر اس کی کمپنی یعنی راٹ زنگر اینڈ کو کے مال بردار ٹرک بغیر چیکنگ کے کلیر کر دیتے تھے آخر ایک روز ہینس کو موساد کے ایک اہلکار نے کچھ کریٹ سرحد پار جرمنی لے جانے کے عوض ایک لاکھ ڈالر کی پیش کش کی ہینس نے اتنی رقم کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ فوراں راضی ہو گیا یہ کام کئی مہینوں میں مکمل ہونے والا تھا وجہ یہ تھی کہ بیق وقت تمام کریٹوں کی نکل و حرکت خطرے سے خالی نہیں تھی پروگرام کے مطابق الفرڈ ہر سنیچر کے دن جب روزنگر اینڈ کو کے ورکرز چھوٹی پر ہوا کرتے تھے اپنی وین میں کچھ کریٹ رکھ کر اسی فرم کے ایک گودام پہنچاتا تھا الفرڈ نے گودام کی چابی ہینس کو دے دی تھی دوسرے دن ہینس اس گودام سے وہی کریٹ نکال کر اپنی سیاہ رنگ کی مرسیڈیز کے ٹرنک میں رکھ کر جرمن سرحد کی طرف روانہ ہو جاتا تھا چیک پوسٹ پر حسب معمول کسٹم حکام مسکرا کر اسے جانے کا اشارہ کر دیتے تھے اور وہ بحفاظت مغربی جرمنی کے سرحد میں داخل ہو جاتا تھا پھر وہ شمال مشرق کی جانب بلیک فارسٹ سے ہوتا ہوا ایک مضافاتی شہر سٹٹ گرٹ پہنچتا جہاں ایک چھوٹے سے پرائیوٹ ائر فیلڈ پر موساد کے چند آدمی اس سے وہ کریٹ وصول کر کے رنوے پر کھڑے ایک سیسنا تیارے میں رکھ دیتے تھے تھوڑی دیر بعد یہ تیارہ پرواز کر کے اٹلی کے ایک شہر پہنچتا جہاں سے اسرائیلی ائر لائن کی معمول کی ایک پرواز اسے لے کر تلبیب روانہ ہوتی تھی تلبیب کے لارڈ ائر پورٹ پر جو ہی یہ مال پہنچتا تو چند افراد اسے ایک بکتر بند گاڑی میں رکھ کر بڑھائی راست ائر کرافٹ انڈسٹری پہنچا دیتے تھے بلوپرنٹس کی پہلی کھیپ پانچ اکتوبر 1968 کو اسرائیل پہنچی اور یوں ہر ہفتے پچاس کلو کے حساب سے یہ کاغذات اسرائیل منتقل ہوتے رہے ایک سال تک یہ سلسلہ بغیر کسی حادثے کے چلتا رہا مگر ایک روز ہینس کی معمولی سی غلطی نے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا وہ حسب معمول ایک سنچر کو اسی گودام سے بلوپرنٹ کے کریٹ اپنی کار میں لوڈ کر رہا تھا کہ ایک عام شہری کی نظر اس پر پڑ گئی وہ اپنے کتے کو چہل قدمی کرا رہا تھا اسے یوں ہی شک ہو گیا کہ سینجر کو تو فرم میں عام تاتیل ہوتی ہے مگر یہ شخص گودام سے کریٹ نکال رہا ہے اس نے فوراں فرم کے ڈائریکٹر کو اطلاع کر دی ڈائریکٹر فوراں اپنی گاڑی میں اس گودام پہنچا جہاں ہینس ابھی تک مصروف تھا ڈائریکٹر نے حرانگی میں ہینس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہینس یہ کیا کر رہے ہو مگر ہینس نے جو ہی اپنے ڈائریکٹر کو پاس کھڑے دیکھا اس نے فوراں کار سٹارٹ کی اور تیزی سے فرار ہو گیا ڈائریکٹر فوراں گودام کے اندر گسا جہاں ہینس اجلت میں ایک کریٹ چھوڑ چکا تھا اس نے جو ہی کریٹ کھولا تو اندر پہلے ہی صفحے پر جلی حروف میں لکھا ہوا تھا ٹاپ سیکرٹ پراپلٹی آف دا سویس ملٹری ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹر نے اسی وقت مقامی پولیس سٹیشن میں اس واقعے کی رپورٹ درج کروا دی چند ہی لمحوں بعد پولیس نے پورے ملک میں جگہ جگہ ناکہ بندی کر کے بڑی سرگرمی سے ہینس کی تلاش شروع کر دی لیکن سویس پولیس کی بدقسمتی تھی کہ ہینس کب کا بارڈر عبور کر کے مال سٹٹ گارٹ پہنچا چکا تھا اور پھر یہی مال لے کر دو انجن والا سیسنا جہاز کافی دیر پہلے اٹریلی پرواز کر چکا تھا اسرائیلی جو ہینس پر نظر رکھے ہوئے تھے انہیں جو ہی آپریشن کی تباہی کا پتہ چلا تو اسی وقت انہوں نے ٹیلی فون پر الفرٹ کو خفیہ اطلاع دی دا فلارز ہیف بین سپوائلڈ اس کا مطلب تھا کہ فوراں ملک سے نکلنی کی کوشش کرو راز فاش ہو گیا ہے اس واقعے کے بہتر گھنٹے بعد پولیس نے الفرٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا الفرٹ کے چہرے پر کسی قسم کا خوف یا پریشانی آیا نہیں تھی پولیس اسے گرفتار کر کے جیل لے گئی پوچھ گچھ کے دوران الفرٹ پولیس کو ایک عجیب پیشکش کرتے ہوئے کہا دیکھیں میں ایک عزت دار شہری ہوں آپ لوگوں نے مجھے ایسے افراد کے سامنے ہتکڑیاں پہنائی ہیں جو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں لیکن میں اس بے عزتی کو نظرانداز کرنے پر تیار ہوں اگر آپ مجھے خموشی سے چھوڑ دیں ورنہ یہ معاملہ دنیا بھر میں مشہور ہو جائے گا اور فرانسیسی تو بالخصوص آگ بگولہ ہو جائیں گے اگر میں نے انکشاف کر دیا کہ میراج کے تمام پلانس اسرائیلیوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ اس سے ہماری حکومت اور فرانس کے درمیان کس قدر کشیدگی پیدا ہو جائے گی برحل تمام بلو پرنٹس کی مایکرو فلمیں اب بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں بلو پرنٹس جو غائب ہو چکے ہیں ان کی ہمیں فی الحال قطی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہم مستقبل قریب میں کوئی جہاز سازی کرنے والے نہیں تھے میں تسلیم کرتا ہوں کہ قانونن میں نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے لیکن اخلاقی طور پر میں بالکل بے گناہ ہوں میں نے سوزر لینڈ کو کم از کم کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے میں نے اپنے ضمیر کی آواز پر اسرائیل کے مدد کی ہے کیونکہ ان کی بقا خطرے میں پڑ گئی تھی ہمیں وہ دن نہیں بھولنا چاہیے جب آشوز میں جرمنوں نے لاکھوں جہودیوں کو گیس چیمبرز میں دھکیلا تھا آپ مجھے خموشی سے رہا کر دیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ فرانسیسیوں کو کبھی اس واقعے کا علم نہیں ہونے دوں گا مگر سویس حکام الفرڈ کے پر کشش بیان سے قطعی متاثر نہیں ہوئے قانون پھر بھی قانون تھا اسے بہر صورت عدالت کے روبرو پیش کرنا لازمی تھا بلاخر 23 اپریل 1971 کو ایک سویس عدالت نے اس پر سنتی جاسوسی اور عسکری راز چوری کرنے کا جرم ثابت کرتے ہوئے ساڑھے چار سال قید بامشکت کی سزا سنائی بعد میں الفرڈ نے تسلیم کیا کہ وہ کمز کم بیس سال قید کی توقع کر رہا تھا سویس گورمنٹ کو سولزر برادرز نے الفرڈ کے آپریشن کی مکمل رپورٹ پیش کی جس کے مطابق ایک سال کے عرصے میں اس نے میراج کے انجن کے متعلق دو ہزار ڈرائنگز ایک لاکھ کے لگ بھگ جگز کے بارے میں آلات کے متعلق 45 ہزار سو کے قریب جہاز کے فریم اور اس کے علاوہ 15 ہزار بلوپرنٹس سپیر پارٹس اور مینٹیننس سے متعلق اسرائیل سمگل کرائی ہیں لیکن ستمبر 1972 میں سویس حکومت نے اچانک نامعلوم وجوہات کے تحت اسے رہا کر دیا دھائی سال بعد اپریل 1975 میں وہ اپنے ایک دوست کی دعوت پر بیوی کے ہمرا اسرائیل گیا جہاں اس نے ایک خصوصی تقریب میں شرکت کی اور اسرائیل کے پہلے جدید لڑاکہ بومبر تیارے کی آزمائشی پرواز دیکھی اسرائیلی ائر کرافٹ انڈسٹری کے تیار کردہ اس سوپر سانک چیٹ کو کفر کا نام دیا گیا تھا جس کا مطلب ہے شیر کا بچہ اس اسرائیلی تیارے کی آزمائشی پرواز دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ملٹری اور سیول معززین کو مدو کیا گیا تھا کفر ہو بہو فرانسیسی مراج تھری کے طرز پر ڈیزائن کیا گیا تھا تیارہ جو ہی گرجتا ہوا مہمانوں کے سروں کے اوپر سے گزرا تو ایک جرمن ملٹری ایکسپرٹ نے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک فرانسیسی کو کوہنی مارتے ہوئے ہنس کر کہا دیکھا سن اف میراج کو الفلٹ جو این ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس بات پر ہلکا سا مسکر آیا صرف اسے ہی اندازہ تھا کہ فرانسیسی مبصر کو یہ مزاق کس قدر کڑوا لگا ہوگا تیارے نے ایک بار پھر تلعبیب کی فضا میں چکر لگاتے ہوئے ایک گوتہ لگایا تو خوشی سے الفلٹ کا دل دھک دھک کرنے لگا شاید وہ سوچ رہا تھا کہ اسرائیلوں نے کس قدر جلد اس کے جاسوسی کارنامے کو بیسویں صدی کے ایک شہکار میں تبدیل کر دیا ہے اسرائیل آنے سے قبل اس کا خیال تھا کہ تلعبیب ائرپورٹ پر اس کا زبردست استقبال ہوگا اسے ہار پہنائے جائیں گے اور اسے سرکاری مہمان کی حیثیت دی جائے گی مگر یہ اس کی خوش فہمی ہی رہی اسرائیلی حکام نے اسے کوئی لیفٹ نہیں دی حتی اس کے ہوائی ٹکٹ کا کرایا بھی کسی نے ادا کیا تھا کسی اخبار یا رسالے نے اس کے کارنامے کا ذکر تک نہیں کیا الفرڈ نے بڑے افسردہ لہجے میں جب ایک اسرائیلی عالی عددار کو اس ستم ذریفی کا گلہ کیا تو جواب میں اس نے وضاحت کی کہ موساد یا کوئی بھی سرکاری ایجنسی اس کی خدمات کا یوں کھلم کھلا اظہار کر کے بالواسطہ طور پر سویزر لینڈ کے خلاف اپنی جاسوسی سرگرمیوں کا اعتراف کبھی نہیں کر سکتی ویسے بھی جاسوسوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کے کارناموں کو کبھی بیان نہیں کیا جاتا وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں دوستے اس کے بعد الفرڈ نے اپنی بقایا زندگی اپنی بیوی الیزبت کے ساتھ سویزر لینڈ کے خوبصورت گاؤں میں آرام سے گزاری اس کے چھوٹے سے مکان کو ہمسائے لٹل اسرائیل کے نام سے پکارتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ مکان کا ایک کمرہ اسرائیلی کتابوں اور رسالوں سے بھرا ہوا تھا یہ سب کچھ اسے اسرائیلی مداہوں اور دوستوں نے بھیجا تھا تو دوستو یہ تھی اسرائیل کے سب سے پہلے فائٹر ائرکرافٹ کفر کی کہانی اب آپ خود انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے جدید ترین ٹکنالوجی رکھنے والے اسرائیل نے اپنے پہلے ائرکرافٹ کی تیاری کے لیے کیا کچھ کیا اب تک کے لیے اتنا ہی امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ